احمد بن صلی علی رسول کریم اما بعد فاعود باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بہت ساری خواتین فیمیل ہارمون کے بارے میں بہت زیادہ پریشان رہتی ہیں جب تک فیمیل ہارمونی نہیں ہوگا تو ایک خاتون ایک عورت ایک نسوانیتی نہیں ہے اور جب تک یہ چیزی نہیں ہوگی تو وہ ایک ماں نہیں بن سکتی ماں بننے کے لیے اسٹروجن ضروری ہے فیمیل ہارمون ضروری ہے تو یہ بہت بڑی چیز ہے اور اس کے لیے جو دنیا کی سب سے آسان سب سے سستی جو میں ویڈیو میں بتاتا ہوں وہ آسان اور سستی تیجھے بتاتا ہوں یہ ضرور ہے کہ کچھ انتہائی نکمہ نکھٹو وہ جو چاہتے ہیں کہ پیسہ بھی خرشنا ہو محنت بھی نہ کرنی پڑے تو وہ کہت حکیم صاحب آپ جو چیز بتاتے ہو مشکل بتاتے ہو حالانکہ میں سمجھتا ہوں کہ میں اپنے کام میں اماندار ہوں مشکل چیز نہیں بتاتا ہوں مگر کچھ کرنا پڑتا ہے کچھ کرنا پڑتا ہے تو انسان اتنا بھی نکمہ نکھٹو نہ ہو یا تو آدمی پیسے خرش کرے اور یا تو پھر تھوڑی سی محنت کر لے اس لیے میں ویڈیو میں جو چیزیں بتاتا ہوں یہ سستی بتاتا ہوں آسان بتاتا ہوں بڑی امانداری سے بتاتا ہوں میرا اللہ جانتا ہے بھلا چاہتا ہوں اس لیے بتاتا ہوں تو ایک چیز ہے بقائن بقائن کیا ہوتی ہے بلکل نیم کی طرح ہوتی ہے جس طرح نیم کا درخ نیم کے پتے ہوتے ہیں سیم اسی طرح بقائن ہوتی ہے فرق یہ ہے کہ نیم کے پتے کے نیم کے درخ کے تنے میں تھوڑی سی چھالنما دھردھرات ہوتی ہے جبکہ بقائن کا درخ جو ہے چھکنا ہوتا ہے اس کا تنہ نیم کی طرح اتنا خودرا نہیں ہوتا ایک بات دوسری بات ہے کہ نیم کا پھل ہے وہ لمبا ہوتا ہے نیم کا جو پھل ہے وہ لمبا ہوتا ہے اور پک کے پیلا ہو جاتا ہے تاکہ آپ اس کو کھا سکیں مرد حضرات خصوصا ابھی بیوی نے ناشتہ نہیں دیا تو آدمی کیا کرے گا نیم کی بوٹیاں ہی کھایا گا توڑ توڑ کے ہیں تو ابھی وہ جناب اسی طرح جو اگر یہ پھل لمبا نہیں یہ گول ہے گول ہے تو پھر یہ بقائن ہے اس کا درخ نیم کی طرح اس کے پتے نیم کی طرح اس کے ذائقہ نیم کی طرح مگر اس کا پھل گول یہ جو گول ہے یہ فیمیل ہارمون بوسٹر ہے فیمیل ہارمون ایکٹیویٹر ہے پیدا کر دیتا ہے فیمیل ہارمون کو تو فیمیل ہارمون کے لیے لیا کب جائے گا جب جناب علی یہ جب ہارمون نے ڈیسیبیلٹی ہوگی یا فیمیل ہارمون کم ہوگا یا فیمیل ہارمون ہو گئی نہیں ٹھیک ہے نیسے سینے بلکل ختم خاتون لگ رہی ہیں کہ جیسے کوئی لڑکا چلا رہا ہے بڑا پیارا سا ہے نا تو ایسی صورت میں پھر اچھا پھر ان کی عجیب منٹلیٹی بھی عجیب ہو جاتی ہے اگر فیمیل ہارمون کم ہو نا تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ خاتون بال بھی لڑکوں کی طرح کٹا لیتی ہیں ہاں اکثر اوقات کیونکہ پھر نیچر ایسی بنے گی نا نیچر کے متعلق میں آپ کو دوسری شکل میں ایک بات بتاتا ہوں آپ کو تو لہٰذا یہ پتا چلا کہ فیمیل ہارمون بوسٹنگ کے لیے اسٹروجن ڈیولپمنٹ کے لیے جو سب سے سستی ترین اس کائنات میں چیز ہے وہ بقائن ہے ٹھیک ہے اب بقائن کا یوز کیسا ہے کہ جب واقعی میں فیمیل ہارمون کم ہے اسٹروجن کم ہے ہارمونٹ ڈیسیبیلٹی ہے یہ ہونے کی صورت میں خائم خمی نہیں شوق پورا مت کیجئے گا کیونکہ بقائن جہاں انتہائی قیمتی چیز ہے وہ انتہائی بھیانک چیز بھی ہے سمجھ لیجے کیسے جن کا فیمیل ہارمون کم ہو وہ خاتون جو ہیں وہ خواتین جو ہیں وہ بچیاں جو ہیں صبح نہار مو اور اثر کے ٹائم شام کو پانچ بجے نہار مو اور شام کو پانچ بجے اس کے گیارہ گیارہ پتے بقائن کے یہ دیکھ کہ اس کا پھل گول ہوتا ہے گرین کلر کا ہوتا ہے پکے پیلا بھی نہیں ہوتا نیم کی طرح کیا کوئی توڑے میٹھا سمجھ کے کھا لے نہیں اللہ نے اس کو پھل پیلا نہیں کیا اس کا پھل میٹھا نہیں کیا اس لیے کہ اللہ نہیں چاہتا کہ کوئی غلطی سے کھا لے اس کا بیڑا گرک ہو جائے تو لہٰذا یہ ثابت ہو جائے کہ وہ بقائن کے پتے ہیں تو گیارہ گیارہ پتے صبح شام عبال کے پی لے بس ختم ٹھیک ہونے تک پینا ہے حکیم صاحب ہیں تو حکیم صاحب یا معالج حضرات ہیں یا ہربلسٹ ہیں تو وہ پھر دوسرا کام کریں وہ سیدھا سیدھا اس کے پتے کوئی دس کلو توڑ لیں کچل لیں کچل کے اس کو اتنی ہم وزن پانی میں پکا دیں جب اچھا خاصا کھول جائے چھان لیں پھر اس پانی کو پکائیں اسٹیل کے برطن میں ایون کے سارا پانی اڑ جائے آخر میں پوڈر بچے یہ ہے جوہر یہ ہے ست یہ ہوگا دھندے میں کام دھندہ جب کریں گے تو اس میں پھر یہ ست بہترین کام کرتا ہے بقائن کا ست یا ستے بقائن سمجھ میں آگئی بات کو میں نے ایک بات کہی تھی کہ یہ ایک بیانک چیز بھی ہے بیانک چیز اس طرح کہ یہ مرد کو کبھی بھی کسی بھی صورت میں نہیں دینا ہے مرد کا علاج جوہ نیم سے ہوگا کوئی بھی اس کا علاج ہوئے انٹی بیکٹیریل کوئی کام علاج کرنا ہو نیم سے تو مرد کا علاج نیم سے ہوگا بقائن مرد پہ کبھی بھی اپلائی نہیں کرنی ہے ٹھیک ہے یاد رکھی کہ بقائن اتنی بیانک چیزیں کہ راجہ اندر نام تو سنا ہوگا آپ نے راجہ اندر کا اس کے محل میں ہر وقت عورتیں ہوتی تھی لڑکیاں ہوتی تھی فلانہ ہوتا ڈیماکہ تو ہوتا کچھ نہیں تا اندر ٹھیک ہے نا وہ بچے نہیں پیدا کر سکتے تھے نہ وہ کرتے تھے خسرے تھے ایک نمبر کے راجہ اندر خسرا تھا اس کو گائنی کومیستیا تھا کیونکہ جب وہ فراش پہنتا تھا تو ایسا لگتا تھا جیسے خوبصورت عورت بیٹھی ہوئی ہے تو گائنی کومیستیا کیوں ہوا کیونکہ پنڈیت کرشن دت نے اس کو اس کا ست کھلا دیا تھا اس کی پہلی بیوی کے کہنے پہ نتیجے میں کیا ہوا اس کا فیمیل ہارمون بوسٹ ہو گیا اور اس کے بریس اتنے ڈبلپ ہو گئے جیسے کہ عورت کے ہوتے ہیں پھر کوکا پنڈیت کوک ساستہ جس نے بعد میں لکھی یہ پوری زندگی نسخے بنا کا کھلاتا رہا مگر راجہ اندر کبھی بھی مرد نہ بن سکا دوبارہ سازش کیا ہوئی تھی کہ بقائن کا ست اس کو کھلا دیا گیا تھا تو مرد نے یہ کبھی بھی نہیں کھانا ہے بلکل عورت ہو جائے گا پکے کا پکا سر سے پاؤں تک ٹھیک ہے معاملات کو سمجھئے پھر استعمال کیجئے گا دعا میاد رکھئے والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ